بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موسن پروپرٹی چینل پر آپ سب کو خوش حامدید اس ویڈیو میں لائے ہیں پانچ مرلا سنگل سٹوری گھر جس کا فرانٹ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو گھر کا مکمل انٹیریر دکھائیں گے ساتھ ساتھ گھر کی جنرل انفرمیشن بھی فرام کریں گے ویڈیو مکمل دیکھئے گا تو فرسٹ اف آل اس گھر کے بار جو فرانٹ گلی ہے یہ بیس فٹ وائیڈ ہے پانچ مرلا پہ گھر کی سیٹنگ ہے بہت ہی پیارا ہے اس گھر کا انٹیریر ہے جس کا یہ فرانٹ ایلیویشن آپ دیکھ رہے ہیں اب گھر کے اندر چلتے ہیں تو گھر کا فرانٹ ایلیویشن دکھانے کے بعد یہ گھر کے کارپورج پر آ چکے ہیں یہاں پر آپ کو کلیر کر دیں دوہزار بائیس کی یہ کنسٹرکشن ہے اور پانچ مرلا کا وڈ ایریا آپ کو بتایا ہے دوہزار بیس فٹ والا مرلا ہے اور یہ نون کارنل گھر ہے مکمل لینٹو پر بنا ہوا انڈر گراؤنڈ یہاں پر سیوریج ہے تو یہ سامنے مین انٹرس اس کی آگے اس میں دو بیٹ رومز ہیں سنگل سٹوری گھر ہے بہت ہی پیارا گھر ہے مناسب ہے ایک فیملی کے لیے رائج کے لیاز سے یہ اس کا ٹی وی لانچ ہے یہ دو بیٹ رومز ہیں ڈاؤن سیلنگ ہے گھر میں یہ ٹیلیٹیز کی بات کریں تو بجلی اور پانی کی سوالت موجود ہے بور کا پانی ہے اور گیس کا کنیکشن ابھی اس میں نہیں ہوا جی اس کا پہلا بیٹ روم آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو ڈائیمنشن ہے وہ بارہ میں تیرہم بتائی گئی ہے اس میں ڈاؤن سیلنگ ہے فین بھی ہے اس میں اور اٹیچ واش روم ہے واش روم آپ کو واضح کر کے دکھا دیتے ہیں اس میں جی واش بیسن ہے اور کموڈ فکس ہے وینٹیلیشن کے لیے سپیس ہے شاور لگا ہوا ہے اور یہ اور آدھس کا ویل اپوائنٹڈ اٹیچ واش روم ہے کلیئر ہو گیا اور مزید یہ کہ آگے آپ کو پروپٹی کی آوازے سے بھی معلومات فرام کرتے ہیں بہت ہی مناسب ریٹ ہے یہاں پر اور رینٹل ویلیو بھی آگے آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو میں یہ کبٹ دیوار کے ساتھ لارج سائز یہ کبٹ فکس ہے ڈاکومنٹس کر کے کلیئر ہیں ریجسٹری پہ ہے میپ اپرووڈ ہے ڈاکومنٹس کا کوئی ایشو نہیں ہے کلیئر ہیں یہ اوپن ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم میں بھی ٹیچ واش روم ہے اور یہ اس کا اوپن کچن ہے تو انٹیریر اس کا بہت پیار ہے ماشاءاللہ سے آپ اگر فیزیکلی ویزٹ کرتے ہیں اس گھر کا تو آپ کے انٹریسٹ میں یہ گھر ضرور آئے گا یہ اس کا سیکنڈ بیٹ روم ہے ڈائمینشن سیم ہے بارہ بارہ تیرہ اور اس میں بھی سیم وہی کام ہے جو آپ کو دوسرے بیٹ روم میں دکھایا سیلنگ کے حوالے سے بات کر لیں یا واش روم کے حوالے سے بات کر لیں کبٹ بھی اس میں فکس ہے اور یہ فلورنگ ورکس کا یہ کبٹ ہے اس میں لارج سائز اوپر دیوار تک ہے چھت تک ہے ٹیرس تک اور یہ جیس کا ٹیچ واش روم اس میں واش بیسن ہے اوپر میرر ہے شاور ہے سات سپیس ہے ونٹیلیشن کے لئے اور اس میں بھی کموڈ ہے وارٹر پوائنٹس اس میں موجود ہیں ورکنگ وارٹر پوائنٹس اور مزید یہ کہ یہاں پر اب پروپٹی کے والے سے پتہ کیا گیا تو بتایا گیا کہ چھ لاکھ روپے یہاں پر مرلہ ریٹ جا رہا ہے اور اگر اس گھر کو خریدنے کے بعد رینٹ اور کرتے ہیں تو ستنہ اٹھارہ ہزار روپے تک اس کا رینٹ بھی آ سکتا ہے یہ گیلری ہے بیک سائیڈ پر یہاں پر کپڑے وغیرہ اگر آپ نے واش کرنے ہو تو وہ کر سکتے ہیں وارٹر پوائنٹس وہ سامنے موجود ہیں پانی کے لیے اور اوپر سے اوپن ہے وینٹیلیشن کے لیے تو یہ ہے جی اس کا اوپرال انٹیریئر تھا لیفٹ سائیڈ پر اس کا اوپن کچن ہے رائٹ سائیڈ پر یہ میڈیا وال ہے یہ جس کا کچن ہے اب ذرا کچن تھوڑا واضح کرتے ہیں برنر گیس ٹووو انسٹالڈ ہے وارٹر سنگھ ہے یہ کچن کیبنٹ ہے اس کی ونڈوز کی کارپورچ والی سائٹ پر ہے اوپر فانوس لگا ہوا ہے اگزاسٹر بھی اوپر لگایا گیا ہے ونڈو کے اوپر دیوار پر وہ اگزاسٹر بھی ہے تو یہ سارا کلیر ہو گیا اب چلتے ہیں ڈرائنگ روم کی طرف یہ اس کا اوپن ڈرائنگ روم ہے چاہے تو آپ کارپورچ کی طرف سے انٹر ہو جائیں چاہے آپ ٹی وی لانچ کی طرف سے ڈرائنگ روم کی طرف جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں ڈاؤن سیلنگ ہے اس میں باقی فانوس لگے ہیں اور اس میں بھی اٹیچ واش روم ہے یہ والا اس میں جی واش بیسن ہے ایشن ڈیزائن میں نیچے سیٹ فکس ہے اور ٹائل کا بھی کام اس میں کروایا گیا ہے ونٹیلیشن کے لیے سپیس بھی ہے اس میں تو تینوں اوپشنز ہیں نیچے ایشن ڈیزائن میں سیٹ بھی ہے بیڈ رومز کے ساتھ جو ہے وہ کموڈ والا جو ہے وہ اوپشن آپ کے لیے اویلبل ہے بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے انڈرگاؤنڈ وارٹر ٹینک ہے یہ اس کا مین گیٹ اور اس طرف یہ گیلری ہے کھلا ہے اس کا کارپورچ ہے گاڑی بغیرہ ازیلی پارک کر سکتے ہیں اس لیے تھوڑا سا واضح کر کے آپ کو دکھا دیا ہے تو یہ ہیں جس کی اپسٹیرز اپسٹیرز کے ساتھ سٹیل ریلنگ بھی ہے ہونی بچہ یہ بہترین سپورٹ ہے بچوں اور بڑھوں کے لیے اور اوپر ایک سنگل دروازہ ہے اور یہ ممٹی کی سپیس آپ دیکھ لیں یہاں پر تھوڑا بہت سامان سٹور ہو سکتا ہے اوپن جو آپ کرنا چاہیں سنگل دروازہ ہے اس کو اوپن کریں تو آگے گھر کا چھتا آ جاتا ہے تو یہ اوورال گھر کا انٹیریر تھا مزید یہ ہے کہ اس چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا وہ تو چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اسے چینل پر ورک کرنے والے کی آنس لفظہ ہی ہوتی ہے تو یہ آس پاس کس کے بعدی کی صورتحال ہے مین روڈ سے یہ گھر ایک منٹ کے ٹرائی پر ہے ویڈیو کو لائسٹ میں آپ کو گھر کی ڈیمانڈ اور لوکیشن بتاتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ پچھتر لاکھ روپے ہے جس میں ٹیبل ٹاک پر کچھ رائط بھی کی جائے گی لوکیشن علی اکبر سٹریٹ نزد اڑیالہ روڈ راول پنڈی اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ویڈیو کی ٹائٹل اور ڈسکرپشن میں نمبر دیئے گئے ہیں شکریہ